جے ماتا دے سرمنگل مانگلے شوے سربارت سادکے سرنے اترمبکے گوری نارانی نموستو دے سبھی پربو پریمیوں کو اور ماتا کے چاہنے والوں کو بھی میرا پیار بھرا را دے را دے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی ساردی نوراترے پرارم ہونے جا رہے ہیں ساردی نوراتروں میں ہم کو بھی اس طور پر کچھ بھی اسدھیان رکھنا چاہیے جن باتوں کا ہم لوگ بھی اسدھیان رکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس نوراتروں کے برت کا بھی پورا فر ملتا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نوراتروں میں کھتریب ہوتے ہیں جوب ہوتے ہیں اور نو دن تک انہیں پالتے ہیں سمالتے ہیں کئی اکھنڈ جوت جلاتے ہیں نوراتروں میں اکھنڈ جوت جلانے کا ایک بہت بڑا ماتم ہوتا ہے جو بھی جیو اکھنڈ جوت جلاتے ہیں انہیں ماتارانی کی بڑی اسی منکمپا کا پرابت ہوتے ہیں انہیں بہت کرپا پرابت ہوتی ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ساردی نوراتروں میں یا دو نوراتر وشیس طور پر ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایک چہتر ماس کے نوراترے اور ایک ساردی نوراترے دونوں نوراتروں میں ماتا کی بڑی کرپا ہوتی ہے ہم سبی کے اوپر پر وشیس طور پر ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کریں کیا نہ کریں ان نوراتروں کے بیچ میں ویسے تو کبھی بھی دیویوں کا آپ مان نہیں کرنا چاہیے گھر کی دیوی چاہیے بیٹی ہو پتنی ہو ماں ہو بہن ہو کوئی بھی ہو ان کو ہمیں سممان دے کے رکھنا چاہیے ہمیسا ہی رکھنا چاہیے ہمارے ریشی مونی بھی کہتے ہیں یتر نار یستو پوچھ جنتے رمن تیتر دیوتا دربھاگ سے ہم لوگ کچھ ایسی بدھی کو پالتے ہیں کہ ہم لوگ کٹو سبدوں کا پریوک کرتے ہیں جس سے ماتا رانی کی کرپا ہم کو پرابت نہیں ہوتی ہے اسپیسلی نوراتروں میں ہمیں کچھ بھی گندہ نہیں کھانا چاہیے مدیرہ بغیرہ نہیں پان کنی چاہیے میٹ نہیں کھانا چاہیے اُلٹا سیدھا کچھ کھانا نہیں کھانا بھوجن بھی کم کریں ہو سکے تو برت رکھیں ادھیکانس تو آپ سب جانتے ہیں کہ برت رکھا جاتا ہے یہ برت کا بھی ایک بہت بڑا ماتم اس لیے ہے آپ دیکھیں گے چاہے وہ چیترماس ہو چاہے یہ ساردی نوراترے ہوں ان دونوں نوراتروں میں آپ ایک چیز انفہو کریں گے جب یہ نوراترے آتے ہیں تب پرکڑتی چینج ہوتی ہے جب پرکڑتی چینج ہوتی ہے تو پرکڑتی چینج ہونے پر بیماریوں کا بھی گھر بن جاتا ہے ہمارا سریر ادھیکانس بیماریاں آدمی لگ جاتی ہیں اس سمیں ہم اپنے سریر کو تھوڑا ہلکا رکھتے ہیں ہلکا بھوجن کرتے ہیں جس سے ہمارا سریر ان بیماریوں سے بستا ہے یہ ہمارے رشیوں کا بگیان ہے جو بھی بیماریاں بھی لگتی ہیں تمام بیماریاں بڑھتی ہیں تو ہم ان کا پالن کریں گے تو نشت تو ان نوراتروں میں ہمیں اسپیسل چاہیے کہ ہم برت رکھیں اور ہو سکے اگر برت نہ رکھ سکیں تو کم بھوجن کریں دوسرا ایک اور سب سے مہت پورن بات ہے کہ ہم ماتارانی کی ان نو دنوں میں ہو سکے تو درگا سب سبتی کا پارٹ ایبری ڈے کریں اگر وہ نہ کریں درگا سب سبتی کا پارٹ کرتے سمیں جمائی نہیں آنے چاہیے آلش نہیں آنا چاہیے پورا کونسنٹریشن ہونا چاہیے اگر وہ سمبھو نہ ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم درگا چالیسہ کا پارٹ ایبری ڈے کریں صبح سام کریں گھی کا دیپک جلائیں اکھنڈ جوت جلائیں تو اور بھی اچھی بات ہے میں آپ کو نو دن کے لیے نو منطر بتا رہا ہوں کرمش میں بولتا چلا جاؤں گا آپ ان منطروں کو لکھ لیں چاہے ایبری ڈے اس کا جاب کریں کیونکہ نو دن میں ماں کے نو روپوں کی پوجا کی جاتی ہے اور جن جن روپوں کی پوجا کی جاتی ہے میں اسی منطر کا جاب اس سمیں کرنا چاہیے ہم اگر ان طریقوں سے جیسے مشتھان بھی ماں کو بھوگ لگا سکتے ہیں پوجا کی سامگریہ آپ سب جانتے ہیں ہمیں ماتا کے لیے سولہ شرنگار کر کے وہاں پہ ان کا شرنگار کرنا چاہیے ان کی پوری بیوستہ کرنی چاہیے اور یہ جو ساردی نو راترے ہیں یہ ہم دیوی کی سکتی شروع پہ دیوی ماں کو ہم لوگ پوچھتے ہیں کیوں پوچھتے ہیں اس کے پیچھے ریجن ہے ایک جب برمہ جی سے دیتیوں نے بردان مانگا سوکرہ چارے کی کہنے سے انہوں نے تبشیہ کی اور پھر دیتیوں نے بردان مانگا بردان مانگنے پر انہوں نے برمہ جی سے بردان مانگا نہ ہم دیوتاؤں کے اسطروں سے مریں نہ مانبوں کے اسطرس اسطروں سے مریں ہمیں کوئی مانب اور دیوتا پسو کوئی اسطرس اسطر سے نہ مار سکے تب جب برمہ جی نے بردان دے دیا تو سب وہ دشت اسور تو کہتے ہیں نا پاور پاکے کو نا کو سنگت پائے نا سائی اور پربتہ پائے جائے مدنا ہی ایسا کو جنمہ جگمہ ہی اس کو نہیں جنمہ جگمہ ہی جسے پد مل جائے انکار نہ ہو یہ سمبب نہیں ہے تو ان کو پد بردان مل گیا تو انہوں نے اتی اچار شروع کیے اتی اچار شروع کیے تو دیوتاؤں نے برحمہ جی سے کہا آپ کیا کریں تب دیوتاؤں کو برحمہ جی نے کہا کہ پاروتی ماں کی پوجا کرو انہیں مناؤ تو دیوتاؤں نے نو دن تک دیوی ماں پاروتی کا پوجن کیا اور ان سے ان دشتوں کو مارنے کے لیے آگرہ کیا تو جیسے بھگوان بشنوں کے افتار ہوتے رہتے ہیں ویسے ہی ماں پاروتی کے بھی افتار ہوتے رہتے ہیں تو ماں نے جب دیکھا کہ دیوتاؤں پہ سنکٹ ہیں تو ماں نے اس سمیں روپ دھارن کیے سکتی شروع پہ اپنے ہاتھ میں سستر لے کر اور تمام دشتوں کا مہی ساسور اتیادے کا بد کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو پرثم دن سے لے کے نو دن تک کون کون سے منتروں کا جاب کرنا ہے آپ اگر ان منتروں کا جاب کریں گے تو نشت دیوی ماں کی ویسے سکرپا آپ کو پرابت ہوگی آپ ان ویسےوں کو خود بھی سمجھ رہے ہیں بچوں کو بھی جرور سمجھائیں اوروں کو بھی سمجھائیں کیونکہ بدی بدان سے اس نوراتروں میں کبھی بھی کوئی بیپرت کریں برمشری کا پالن کریں پرتبی پرسین کریں اور سب سے بڑی بات کسی کو کوشٹن نہ دیں آپ سب دنہ بولیں کرود نہ کریں ان سب چیزوں کو اگر آپ نو دن بھی سمحال پاتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی شکتی مہترانی سے پرابت ہوتی ہے منوانچت فل کی پرابتی ہوتی ہے آپ کو ایسا کرنا چاہیے تو آپ لوگ دھیان سے وہ منتر بھی لکھ لیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس منتر کو جپیں پہلے دن سے لے کے نو میں دن تک ہم جائیں گے اوم ایم ہیم کلیم سل پوتری نما اوم ایم ہیم کلیم بھرمچارنے نما اوم ایم ہیم کلیم چندرگھنٹا آپ نو دن تک ان منتروں کا جاپ کریں اور ان منتروں کو جاپ کر کے روج ایبری ڈے ہم لوگ ماتا کی پوجا کریں پوجن کرتے سمجھ جیسے آپ جانتے ہیں کہ نو میں دن ہم لوگ کنچک جماتے ہیں ہمارے بریج میں کنیا لاغورہ بولتے ہیں لیکن کنیا لاغورہ کو ساکشت اس بھاو سے جمائیں کہ یہ دیوی ہی ہے دیوی اپنے بھکتوں کے ساتھ پدھاری ہیں کیونکہ کنیا کا بیسے بھی کنیا میں کوئی دوست نہیں ہوتا ہے کنیا ساکشت دیوی کا ہی شروع ہوتی ہے تو بدھی بدان سے پوجن کرنے سے ان نوبراتروں کو منانے سے آپ کے بھی گھر میں خوشی آئیں گی آپ کے بھی گھر میں آنند آئے گا آپ کے بھی گھر میں ماں کی کرپہ آئے گی ایسی پراتھنا کرتا ہوں اور آپ اس بیڈیو کو نوبراتروں کے دنوں میں اس سے پہلے ہی دوسروں کو بھی شیئر کریں جس سے ان سب کو بھی ان سب چیزوں کا پتا چل سکے رادے رادے موسیقی